اسلام علیکم لارن ٹو لیڈ و خوش آمدین آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں گیا رہا ہے ایسے مشہور کیڈر کالجس جن میں داخلے سے بعد آپ پاکستان آرمی نیوی ائر فورس کا حصہ بن سکتے ہیں بطور افیسر سب سے پہلے تو جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ مہربانی کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور یہ جو ساتھ گھنٹی کا نشان بنا ہوا ہے ذرا اس گھنٹی کو بھی کھڑکا دیں سانے سے پہنچ سکے میں کوشش کروں گا کہ آپ کے پاس بہتر سے بہتر معلومات جو ہے وہ پہنچ سکے اور صرف معلومات نہیں میں اس ٹیسٹ کی تیاری کے حوالے سے بھی مدد کرتا ہوں اور آپ گھر بیٹھے یہ چیز جو ہیں وہ مجھ سے سیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے ذریعے یعنی آپ کو میرے چینل پر آنا ہوگا اور وہ ویڈیو آپ سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گی جو چیز آپ سے شیئر کرتا ہوں میں اس کے مطلقہ جو ٹیسٹ ہے وہ بھی ویڈیو اپلوڈ کیا کروں گا اس کے علاوہ اگر کوئی ویڈیو نہیں ملتی تو آپ نیچے ڈسکرپشن میں میرا فیس بک پیج ہے آپ وہاں پہ پیج پہ آکے ان بوکس کر سکتے ہیں یا نیچے ایزاری ویڈیو کی نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں جس سے آپ جو ہے وہ آپ کا میسج مجھے مل جائے گا اور میں کوشش کروں گا کہ آپ نے جو فرمیش کی ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کیا چیز چاہیے ٹیسٹ کسی ٹیسٹ کے حوالے سے یا کوئی معلومات چاہیے تو میں اس پر ویڈیو بنا کے اپلوڈ کروں اور آپ اس طرح اگہ ہو جائیں گے سب سے پہلے گیارہ مشہور کریڈٹ کال جس کے میں آپ کو نام بتا رہا ہوں اور پھر اس کا جو سلیکشن کا ٹھیکہ کار ہے وہ بتاؤں گا تو امید ہے آپ نے میرا چینل سبسکرائب کر لیا ہوگا اچھا جی پہلا جو کالج ہے وہ ہے پی اے ایف کالج سرگودہ یہ پاکستان ائر فورس کا کالج ہے اور بہت عالق قسم کے یہاں پہ جو ہر چیز ہے سرویس ہے ایڈوکیشنس ریلیٹڈ ڈسپلن یہ وہ یعنی پاکستان کے جو بہترین بڑے جو نام نام ہیں ان میں سے ایک یہ ہے دوسرا کالج ہے ملٹری کالج علم کیڈٹ کالج حسن عبدال ملٹری کالج مری وابڈا کیڈٹ کالج تربیلہ پی اے ایف کالے لوئی ٹوپا مری کیڈٹ کالج بٹراسی کیڈٹ کالج سکردو کیڈٹ کالج ملٹری کالج سوئی آرمی بارن ہال کالج ایپٹابال تو یہ تقریباً گیارہ کالجز کا میں نے آپ کو نام بتایا ہے یہ بہت ہی مشہور کالج ہیں یعنی ہر والد کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا جو بچہ ہے وہ ان میں سے کہیں اس کا کسی ایک میں داخلہ ہو جائے تو اللہ آپ کو کامیاب کرے اور آپ ایسا کامیابی جو ہوتی ہے یہ خواہش سے نہیں ہوتی یہ تیاری سے ممکن ہوتی ہے اور تیاری کے لئے آپ کو کسی اکیڈمی جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ ادھر نیٹ سے ہر چیز جو ہے وہ اور نیٹ پر دستیاب ہے میرے چینل پر نہ صحیح تو کسی اور چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں آج کل ایک جو ہے کلک کی مار پر ہر چیز جو ہے وہ پڑی ہے آپ کو آسانی سے ہر چیز دستیاب ہوتی ہے تو اس سے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں داخلہ جو ہے وہ کون کون سی کلاس میں ہوتا ہے ان کالجز میں داخلہ جو ہوتا ہے سب سے پہلے 8ویں میں ہوتا ہے پھر 9ویں میں ہوتا ہے اور پھر 1st year میں ہوتا ہے اور کچھ کالجز ہیں وہ 7ویں میں بھی داخلہ وہاں پہ ہو جاتا ہے لیکن زیادہ 8ویں 9ویں اور 1st year میں ہوتا ہے تو جو لوگ 1st year میں داخلہ لینا چاہ رہے ہیں ان کے لئے 1st year میں سیٹے بہت کم ہوتی ہیں اور اس لیے کوشش کریں کہ آپ کا آٹھویں میں یا نائنٹھ میں وہاں پہ داخلہ ہو کیونکہ وہاں نائنٹھ میں اگر آپ داخلہ لیتے ہیں یا آٹھویں میں لیتے ہیں تو وہاں پہ سیٹیں زیادہ ہوتی ہیں اس لیے زیادہ چانس ہے کہ آپ کی سیلیکشن ہو جائے فاسٹ ایئر میں بہت کام سیٹیں ہوتی ہیں یعنی یوں کہلیں کہ پندرہ بیس یہاں تک کیونکہ انہوں نے اس لیے رکھی ہوتی ہیں کہ جو وہ آٹھویں اور نومی میں بچے سیلیک کرتے ہیں بعض اوقات ان میں سے کچھ کالیج چھوڑ جاتے ہیں یا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو وہ ایک خالی جگہ ہوتی ہے وہ انہوں نے فیل کرنی ہوتی ہے یوں کہلیں تو کوشش کریں کہ آپ کا نائنٹھ میں داخلہ ہو اچھا دوسری چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ فاسٹ ایئر میں داخلہ لینا چاہ رہے ہوتی ہیں وہ اگر انہوں نے ان کا نائنٹھ کا ریزالٹ ان کا پاس مجود ہو اور ٹینٹھ کے وہ ایکزیم دینے والے ہوں تو وہ ہوپ سٹیفیکیٹ پہ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس طرح بھی وہ داخل آپ نہ بھیجوا سکتے ہیں اچھا یہ ایسے ادارے ہیں جہاں پہ آپ کو ایف ایس ای تک تلیم دی جائے گی اور اس سے بعد آرمی نیوی ایر فورس میں آپ کو بطور افیسر شامل کر لیا جاتا ہے لیکن یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی چیز بتا دوں کہ کیڑٹ کالیج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی سیلیکٹ ہو گئے ہیں آئی ایس ایس بی جو ٹیسٹ ہے انٹر سرویس سیلیکشن بورڈ آئی ایس ایس بی وہ سب نے اس میں سب نے وہ جو اچھا ہے آپ سیولین ہیں چاہے آپ کسی کیڑٹ کالیج سے آیا ہیں سب نے وہ دینا ہوتا ہے تو وہ ٹیسٹ جو ہے کیڑٹ کالیج اگر آپ جوائن کرتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے میار کے مطابق وہاں پہ پریپیئر ہو جاتے ہیں تو لیکن یہ آپ کے غلط فہمی آپ کے بالکل ذہن مننا رہے کہ جناب آپ کیڑٹ کالیج میں چلے گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بالکل ہی وہاں پہ آپ کی سیلیکشن پک کی ہے ایسا نہیں ہے آپ کو آئی ایس ایس بھی پاس کرنا ہوگا وہاں سے ریکمنڈ ہوں گے تو یہ آپ ٹریننگ ادارے جو ہیں آرمی کا پی ایم ای کا کھول ہے اسی طرح نیوی کا ہے ایس آل پور اکیڈمی ہے پاکستانی ائر فورس کی تو آپ وہاں تک اس صورت میں پہنچ سکتے ہیں اب ہم آتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو پہ جو میں دے رہا ہوں وہ ہے اسی بھی جو ٹیسٹ ہے اس کے حوالے سے انٹیلیجنس ٹیسٹ ہے جو بھی زینی ازمیش کے ٹیسٹ ہوتے ہیں یا اس میں میت انگلیش اور یعنی وہ آپ کو میں مارل پیپر کی صورت میں آپ سے وہ میں شیئر کروں گا اور آپ کو وہاں بہت کچھ سیکھنے کا وہاں پہ موقع ملے گا اس کے علاوہ بھی فورس سے متعلقہ جو جتنے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کی ویڈیو میں ادھر اپلوڈ کروں گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میں اربانی کریں سبسکرائب کر لیں پاکستان زندہ بعد